نمازکار موسکو کو دھاوہ بولنے کی وجہ دے دیں گی یعنی ایسا کچھ کر دیں گے کہ موسکو کو سینے کاروائی کا بہانہ مل جائے یہ تب ہو رہا ہے جب روس اور امریکہ کے عدیقاری ایک دوسرے سے لگاتار بات کر رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کو سوچر نے بتایا کی جانکاری فائیو آئے سسٹم سے جھٹائی گئی ہے جس کا مخیال ہے آسٹریلیا میں ہے فائیو آئے سسٹم دنیا کا سب سے ایڈوانس الیکچرونک سرولن سسٹم ہے جس میں امریکہ کے ساتھ آسٹریلیا، ینائیٹڈ کنگڈم، کینیڈا اور نیو زیلنڈ شامل ہے اسی خوفیہ سسٹم نے دوہزار سولہ کے امریکہ کے چنا میں روس کے ہستک شیپ کا کھلاسہ کیا تھا روس کے ویدیش منچال نے نے اس خبر کو غلط کہا ہے روس دوسری طرف آروپ لگا رہا ہے کہ نیٹو دیش اس کے خلاف دش پچار کر رہے ہیں لیکن یورپ کے کئی دیش اس بات کی پشٹی کر چکے ہیں کہ روس نے کئی سو خفیہ ایجنٹ یوکرین میں بھیج رکھیں جو وہاں کی سرکار کو اندر سے بدلنا چاہتے ہیں ایسا ہونے کے بعد روس کی فوج کو سرکار قانون بہتا بحال کرنے کے لیے بلا سکتی ہے جس کو امریکہ حملہ نہیں بول پائے گا انیس سو چھپن میں سوویٹ یونین میں ہنگری میں ہوئی قانتی کا دمن اسی پرکار سے کیا تھا کومنزم کے نام پر پانچ ہزار لوگ جان سے مار دیے گئے تھے جو چاہتے تھے کہ ہنگری موسکو سے دوری بنائے اور سوویٹ یونین کا کلائن سٹیٹ بن کر نہیں رہے اس سے دو چیزیں صاف ہیں کہ روس چاہتا ہے کہ یوکرین میں اس کا استطحب بنا رہے اسی مہینے روس نے کذاکستان میں لوگوں کے دھرنے پردرشن کا دمن کیا تھا وہاں کے راشپتی نے روس کی سینہ کی مدد پانگی تھی جس کو لے کا امریکہ کچھ نہیں کر پایا یو ایس نے یوکرین میں ایمبیسی کے سٹاف کو اپنے پروار کو واپس امریکہ بھیجنے کو کہا ہے یوکے کے مطابق روس یفگینی مرائیو کو یوکرین کی سطح دینا چاہتا ہے مرائیو یوکرین میں ناشی نام کے راجنیتک دل کے صدح سے ہیں جو روس کے قریب مانا جاتا ہے اور یوکرین میں پرو ویس راجنیتک دلوں کے خلاف ہے حال فلحال انہوں نے سرکار پہ یارو بھی لگایا ہے کہ یوکرین کے نیتہ امریکی نیترچ کے سامنے جھک گئے دوہزار چار میں روس نے یانو کووچ کو یوکرین کے راشپتی بنوا دیا تھا جس کو لے کر دیش پہ ہنگامہ ہو گیا تھا اور دوبارہ چناب کرانے پڑے تھے اس کو اورنج جیولیوشن بھی کہا جاتا ہے دوہزار تیرہ میں روس کے دوا میں تب یوکرین کے پرو روس راشپتی یانو کووچ نے یورپ کے ساتھ ایک ٹریٹ پیکٹ نہیں کیا تھا جس کو لے کر جنتہ سڑک پر آ گئی تھی اور پھر نئے راشپتی کو چننا پڑا تھا اس گھٹنا کرم کے بعد روس نے 2014 میں سینیک کاربائی کے ذریعے کریمیا کو ہتھیا لیا تھا اور یوکرین کے اتر پروف کے دو پرانتوں پر قبضہ کر لیا تھا اس دوران امریکہ اور یوکرین لگاتار یوکرین کو فوج کی انٹی ٹانک مسائل جیولین مسائل اور انہیں سامان سپلائی کر رہے ہیں جیولین دنیا کی سب سے ایڈوانسٹ انٹی ٹانک مسائل ہے اور روس کے ہزاروں ٹانکوں کو نشٹ کر سکتی ہے لیکن ایک سمسیا یہ ہے کہ یورپین دیش روس کے معاملے پر سہمتی نہیں بنا پا رہے ہیں کیونکہ ان کی سینہ کی سوچ الگ ہے اس معاملے پر کئی دیش کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو ہتھیار سپلائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے سیما پر تناو بڑھ جائے گا اس معاملے کو لے کر جرمنی کے نو سینہ کے ادھیک کو استیفہ دینا پڑا انہوں نے منہو پر ایک انسٹیوٹ فور ڈیفنس سٹڈیز کے لیکچر کے دوران یہ کہہ دیا کہ پیوٹن کے اول عزت مانگ رہے ہیں اور یہ یدھ کرنے سے بہتر ہے یعنی یورپ کے سب سے شکتیچاری راشت جرمنی کی سینہ بھی یوکرین کی رن نیتی کو لے کر الگ سوچ رکھتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ شاید پیوٹن کو زیادہ ناراض کیا جائے پیوٹن نہیں چاہتے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے اور امریکہ کا فوجی سنگٹھن اس کی سیماوں پر ہو لیکن امریکہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے تو سیاست کی بات میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجٹل